تیرے ساتھ مکہ نے زمیدارا پر نہ آلے میں کن کولیاں مکہ نے تیرے نہ آلے میری انتقام دیا کہ مجھے اوہے میں پاکی دیا کولیاں اسلام علیکم جیندے رو وستے رو ہستے رو میں آن تارک ثانی تے تسیبیر کریو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس بڑی ہی زبرداز فلم لیا کے تو آڈی خدمت اچھ حاضر ہو رہی ہیں کہ اس فلم دنائے قاتل تے مفرور قاتل تے مفرور دا جڑا ٹائٹر رول اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے اور اس فلم دے اندر نہ صرف سلطان رہی نے یونگ ٹو اولڈ یعنی کہ جوان ٹو بڑے دا کردار ادا کیتا ہے بلکہ انہیں ڈبر رول ادا کیتا ہے یعنی کہ اوہ پیو بھی ہوندے اور پیو دے رولی چو ڈاکوں ہوندے اور جڑا پتر ہوندے پتر دے رولی چو ڈھانے دار ہوندے چھبی اپریال انیس توہتر بروز جمعہ ریلیز ہوندے والی ایک بلیک انڈ وائٹ پنجابی فلم قاتل تے مفرور اس فلم دے دا کارن سلطان رہی نغمہ اقبال حسن علاؤدین چنگیزی خیام ننہ مجید ریف رضیہ سلمہ منتاز اس فلم دے دا ادکارن اے ریاض اس فلم دے فلم سازن خواجہ سلاودین نصار احمد قریشی ادکانی لکھیے سعید سائلی نے تے ایدہ میزک دیتا ہے بابا جی اے چشتی نے اور جیسے کہ میں تول پہلے دستے آئے کہ سلطان رہی نے اس تے اندر ایک ڈاکو دا رول کیتا ہے سلطان رہی جڑ ہوندے ایک غریب اور چکیدار ہوندے ہے یعنی کہ علاقے چکیداری کر کے اور اپنا تے اپنے بچے اندہ پیٹ پال رہے ہوندے ہیں اسے دو بچے ہوندے ہیں ایک بیٹی ہوندی ہے تے ایک بیٹا ہوندے ہیں اور اس دی بیوی زیبو جس دن آل وہ بڑی محبت کردے ہیں میرے دل دی گھن اپنی زبان تے لیا دیو یار رب کرے کسے تیدہ پیوٹ جڑا جگہ ملک ہوندے ہیں وہ اس پنٹا چودری ہوندے ہیں اور وہ دی بیوی زیبو دی عزت لٹن دی کوشش کردے ہیں جڑا پیرو ہوندے ہیں وہ آ جاندے ہیں اور آگے اپنے بیوی دی عزت بچاندے ہیں اور جگہ دار انہوں قتل کردے ہیں اور قتل کرنے تو بعد جہ دو جگہ دار اس دی بیوی نو چک رہے ہوندے ہیں انہوں چک کے لیا گیا جڑا او دا پتر ہوندے ہیں وہ دا پچھا کردے ہیں اور او دا پتر بچھٹ جاندے ہیں جگہ دار نو قتل کرنے تو بعد وہ اپنی جڑی تیہ ہوندی ہے انہوں دینوں اللہ دین دے والے کار دیندہ ہے جیڑا رشتے دا چاچا ہوندہ ہے اور خود قاتل تو بعد مفرور ہو جاندہ ہے اس دا بچہ بچھڑ جاندہ ہے اور بچھڑنے تو بعد ایک میاں بیوی دے کول چلا جاندہ ہے جیڑا انہوں اپنا پتر بناہا کے پال دین جیڑا پیرو ہوندہ ہے جیڑا پیرو ہوندہ ہے اور دھاکوان دے گروش شامل ہو جاندہ ہے دیز دا سرگنا جیڑا شیخ اقبال ہوندہ ہے اور شیخ اقبال دی باتی موت ہو جاندی ہے تے پیرو جڑا ہوندہ ہے اور دا سردار انہ دا بان جاندہ ہے اور ایک جگہ ڈاکا مار دے اور ڈاکے دے دوران جاگردار انہوں قتل کردن دا جاگردار دا جڑا پتر ہوندہ ہے دھارا اقبال حسن اور اس دی بیوی سلمہ ممتاز ہوندی ہے اس طرح پیرو فرار ہو جاندہ ہے وہ قتل پیرو نے نہیں کیتا ہوندہ بلکہ او دے ایک ساتھی نے کیتا ہوندہ ہے جزا الزام پیرو تے لگ جاندہ ہے اور پیرو فرار ہو جاندہ ہے وقت گزر دے اور جڑا پیرو بڑھو ہو جاندہ ہے اور جڑے بچے جوان ہو جاندہ ہیں دارا اقبال حسن جوان ہو جاندہ ہے او دی تی جڑی کم و نغم ہے اور جوان ہو جاندی ہے اور او دا پتر جڑا سلطان رہی ہوندہ ہے او بھی جوان ہو جاندہ ہے اور تھاندار بان جاندہ ہے اور تھندار بان کے اسے علاقے میں جو تانیات ہوندہ ہے اسے علاقے لگدہ ہے جس علاقے پیرو ڈاکو تھی دہشت ہوندی یہ پیرو دیکھ ساتھی ہوندہ ہے خیام جدہ نام جبرو ہوندہ ہے اور وہ آکے پیرو نزدہ ہے کہ جڑا نیا تھندار آیا ہے اور بلکل تیرا ہمشکل ہے اور پیرو نو یاد آجاندہ ہے کہ ہو سکدہ ہے وہ دا پتر ہوئی او آندہ ہے اور آکے انو بھیگ دہ ہے او ایک دو انو پچھان لیندہ ہے لیکنو کہندہ ہے کہ تُو میرا پیو میں لیکن میں تنو گرفتار ضرور کرنگا پر پیرو اتھوں فرار ہو جاندہ ہے دارہ اور کمو نغمہ دارہ اقبال حسن اور کمو نغمہ ایک دوسرے نال پیار کر دیں اور اس فلم دے اندر کمیڈی دا تڑکا لگان واسطے نننے نو مجیز دریف نو رزیہ نو رکھا گیا انہ نے اس فلم دے اندر بڑا ہی زبردست کمیڈی کام کیتا ہے اور بڑا ہی مزہ دیتا ہے انہ نے پیرو اپنی تینوں ملنا دے پر انہوں پتا چلتا ہے کہ او دی تی جڑی او دارے نال پیار کر دی انہوں گل بات کر دیاں ویکھ لندہ ہے اور آ کے اپنے جڑا چاچا ہوندہ دینوں اسنوں آ کے دستا ہے اور انہوں کہندہ ہے کہ او ابھیلی جائے اور ابھیلی جا کے جاگیردارنی نال دیشتے دی گل کرے اگر او من جاندی ہے تے جنی جلدی ہو سکے انہوں رخصت کر دے بھی جنہوں بابا جاندہ ہے اور جا کے جاگیردارنی دی نال گل کر دیا جاگیردارنی کہندی ہے کہ اگر او اپنی تین دی شادی ہو دے پتا نال کرنا چاندہ ہے کہ انہوں پیرو دا سر کٹ کے لیانا پہے گا خیر دینوں سو چیز پہے جاندہ ہے اور او تو چلا جاندہ ہے اور جا کے پیرو انہوں ساری گل دست ہے اور کموں نے ہی اعداد دیندہ ہے کہ جڑا او دا پیوہ بے او ایک ڈھاکوے او دی خوشیاں آستے اس نے اپنے آپ تو اس تو دور ترکیا سی پھر کموں تے پیرو مل جاندہ ہے اور جڑا پیرو ہوندہ ہے وہ بھیلی جاندہ ہے جاگیردارنی دی نال گل کر دیا اور اس چین دی اندر سلطان رہی نے بڑا ہی شندار کام کیتے ہیں اور بڑا ہی جندار ایکٹنگ دا مزہرہ کیتے ہیں اور پتا چلے ہے کہ سلطان رہی کے بھار سٹائل فنکار ہے وہ بھیلی جاندہ ہے اور صرف چکا کے جاگیردارنی نے ساری کی قدست ہے دھارا آ جاندہ ہے دھارا آ کے وہ دو تیوار کر دیا لیکن چونکہ جڑا پیرو ہوندہ ہے وہ پلٹ کو دیوار نہیں کر دیا انہیں سر چکایا ہوندہ ہے یہ جاگیردارنی ہوندی ہے وہ پیرو انہوں ماف کرنے دیئے اور انہوں کہن دیئے کہ سر جڑا چک جاندہ انہوں ماف کرنا چاہید ہے پیرو انہوں دستا ہے کہ تیرے خامدہ قتل میں نے کیتا سی بلکہ او دیکھ ساتھی نے کیتا سی خیر براد دا دن آدھے ایدروں جڑا چودر ہی دا پتر ہوندہ ہے وہ کم انہوں چک کے لائے جاندہ ہے پیرو انہوں جیدو پتا چلدہ ہے وہ تا پیچھا کردہ ہے انہوں مار کے تین ہوں واپس لے کے آدھے ہوتا تھانے دار پتر بھی آجاندہ ہے تے انہوں یہ پتا چلدہ ہے کہ تھانے دار جڑا ہے وہ دا پڑھا بے وہ آپس ہی ملدین پر جڑا پیرو انہوں مار جاندہ ہے سلطانین ایسیون کے اندر بڑا اچھا کام کیتے ہیں اگر توان میری ملمات اچھی لگئے ہوئے میرے چینل میں لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تے نیکس ویڈیو تک راکھا